اور تو چھوڑ دیں سر یہ دعوت ایسی ہے کہ ایک انڈیا سے ایک سکھ بھائی نے رابطہ کیا انڈیا سے اور انہوں نے ہمارے ویڈس ایپ گروپ میں بتایا کہتے ہیں میرے ملے میں مسجد ہے دیوبندی ہوگی سر مزے کی بات سنے سکھ کے ملے میں انڈیا میں مسجد ہے دیوبندی ہوگی تو وہ کہتے ہیں وہ اتنے سخت قسم کے دیوبندی تھے کہ وہ اہل ادیسوں کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے اونچی آمین کے اوپر ڈانٹتے تھے عرف ایدین کے اوپر تو سکھ کہتا ہے کہ جی وہ مسجد کی توسیع کی باری آئی نا تو کہتا ہے میں ریگلرلی علی بھائی کی ویڈیوز دیکھتا ہوں سر کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے لیکن چونکہ ہم نے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا اس لیے ہم نے کبھی یہاں سے پلیٹ فارم سے اپلوڈ بھی نہیں کیا تو وہ کہتا ہے میں نے کہتا ہے جب مسجد کی توسیع کی باری آئی تو انہوں نے کہتا ہے اس کے ساتھ جو زمین تھی وہ میری تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے زمین لے نہیں ہے تو اس نے کہا جی میں نے کہا جی میں فریص بھی لیلہ مسجد کے لیے سکھ فریص بھی لیلہ دے رہوں اچھا اس کی ایسے اس کا ایک روپ تھا وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی زمین میں نے دے دی انہوں نے توسیع کی تو کہتا ہے میں تو علی بھائی کو سنتا تھا یہ فرقہ وارد کی خلاف بولتے ہیں کہتے ہیں میں نے علی بھائی کی کچھ ویڈیوز کاپی کر کے وہاں پہ جو دیوبنیوں کے مول بھی تھے کچھ تمیٹی کے لوگ ان کو سنوائیں کہ یار یہ فرقہ وارد تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے ہر بندے کو اجازت ہے آپ اس کو مسجد میں آنے دیں نماز پڑھنے دیں کہتا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اب اگر آپ دیوبنیوں کی مسجد میں ہیں وہ اس کی کہہ رہا ہے ہماری دیوبنیوں کی مسجد وہاں پہ جو آنے تو وہاں پہ آپ کو بھریلوی بھی نماز پڑھتے ہیں نظر آئیں گے اہل ایدیس بھی نظر آئیں گے شیعہ بھی نظر آئیں گے وہ کسی کو منع نہیں کرتے تو یہ وہ کہتے ہیں نا فیض کتھو ٹوریا کتھے پہنچیا تو آڈے فیض دینے کارنیاں کوئی سانو نہیں پتا ہے اے کے نہیں نے ساڈے تھے ویڈیو اجھ ریکوارڈڈ سے جا کے کاؤنٹر چیک کر لو لیکن اس کے گینس ہم آپ سے کوئی نظرانہ نہیں لیں گے نہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارا مزار پناہ کے وہاں پہ عرصہ لورز کرمائیں اور اس پہ لوگ کی چمڑییں ہوتا رہے ہیں اور قربانی کی کھالوں کے لئے ایک مرکز کھائیں جس طرح فوڈ چین شروع ہو جاتی ہے ایک جو ہے وہ صوفیت کی چین اور مولویت کی چین یہ شروع کرتے ہیں یہ ہم نے نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا ہم اس شرط سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں والیعظو باللہ ہی تعالی حامین